رولنگ یہ ہے سورے بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کا مال کھانے کے لیے اسے رشوت کے طور پر دینا حرام بتایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی رشوت دینے والے پر بھی لینے والے پر بھی یہ خدیث اور قرآن کی آیت یہ کلیر ہے اب یہاں پر معاملہ ایسا ہے کہ مان لو کہ کوئی چیز آپ کو مل چکی ہے آپ کا نام آ چکا ہے اور آپ کا حق ہے آپ کسی کا حق کھا نہیں رہے ہو کسی کو پیچھے کرنے کے لیے اپنی فائل کو اوپر لینے کے لیے آپ کو آگے کرنے کے لیے کسی کو پیچھے کرنے کے لیے نہیں use کر رہے ہو آپ کا حق ہے اور پھر بھی کوئی ہے جو بیچ میں رکا ہوا ہے کہ مجھے نہیں دیں گے تو میں تمہارا کام نہیں تمہارا خود کا ہے تو بھی میں نہیں ہونے دوں گا تو اس بارے میں سکولرز نے فتوہ دیا کہ اگر ایسی چیز ہے کہ آپ کا خود کا حق ہے جیسے کبھی کبھار کچھ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے کہ اپنی خود کی چیز کرنے کے لیے بعض لوگ مانگتے ہیں تو سکولرز نے اس بارے میں فتوائے دیا کہ اگر ایسی چیزیں مجبور کیا جا رہا ہے کسی کو تو اس سچویشن میں لینے والے پر گناہ ہے دینے والے پر نہیں ہوگا اس کی دلیل کے طور پر صحیح بخاری کے ایک حدیث دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی ہو سکتا ہے مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے اور اس کا حق نہیں ہے اس پر اور ہو سکتا ہے میں اسے دے دوں تو اگر اس کا حق نہیں ہے تو اسے نہیں لینا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے میں اسے جہنم کی آنکھ کا ٹکڑا دے رہا ہوں یہ بالمفہوم میں نے حدیث بتایا تو یہ حدیث کو کوٹیشن دے کر سکولرز بتاتے ہیں کہ اگر کسی کی ایسی سچویشن ہے جس کے اندر کوئی مانگ رہا ہے اس سے جبکہ وہ ظلمن مانگ رہا ہے ظلمن مانگ رہا ہے تو پھر اس کے اندر گناہ ہوگا لینے والے پر میں نے آپ کو یہ رولنگ بتائی